اب اس بارے میں ہم کچھ ڈسکشن کرتے ہیں سب سے پہلا موضوع تو یہ کہ اس جانب ہمیں توجہ دینی ہوگی کہ پاکستان میں جو شدت پسندی ہے اب شدت پسندی کے اسباب کیا ہیں تو کچھ دن پہلے جلوس نکالا گیا تھا ان کے خلاف اور جلوس نکالنے والا جو گروہ تھا وہ اشرف جلالی کا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ آسیہ بی بی کا ایشو بنایا جاتا ہے اور جب اس کیس میں کچھ ڈسکشن کرتے ہیں سلمان تاثیر صاحب تو ان کو قتل کر دیا جاتا ہے جبکہ وہ توہین رسالت کے کسی بھی عدوار سے مرتقب نہیں تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس قانون کو مسیوز نہ کیا جائے بلاسفیمی لوگ کس کے دور میں بنا ہے جس کو سیاسی سپورٹ کس کی حاصل ہے دیکھیں یہ لوگ تو شروع میں تو گریزوں نے بنایا تھا لیکن یہ ہر مذہب یعنی ہر رسول کے لیے تھا کہ آپ انسائٹ نہ کریں لوگوں کو اور وہ بڑا ایک پھیکا سا لوگ تھا اور وہ بڑا ایک پھیکا سا لوگ تھا اور وہ بڑا ایک پھیکا سا لوگ تھا جنرل زیاء اللہ کے زمانے میں اس کو دان دیے گئے اور جس طرح اس کو بنا دیا گیا اور اس میں جو سختیاں لائیں پھر نائنٹی نائنٹی ٹو میں نواز شریف کے دور میں انہوں نے اس میں اور سختی کی اور اس میں موقع سزا جو ہے وہ لازمی اس کو لازم قرار دے دیا گیا اب آتی ہے یہ قانون ہے جس طرح ہے یہ کوئی خدا کا قانون نہیں ہے اور ہر قانون میں آپ تبدیلیاں لاسکتے ہیں اگر آپ آٹھویں ترمیم لاسکتے ہیں تو آپ یہ بھی لاسکتے ہیں اس میں چینجز اور کہتا چلوں کہ قائد عاظم محمد علی جنہ کا جو پاکستان ہے اس میں ایسا قانون نہیں تھا اور کبھی نہیں ہو سکتا تھا اور اس طرح کی ظالم سزا اور ہمارے مذہب میں بھی اقلیتوں کا تحفظ ہے اور پاکستان کے بانی قائد عاظم محمد علی جنہ نے سفید پٹی لگائی تھی پاکستان کے جھنڈے پہ تاکہ اس میں اقلیتوں کا تحفظ اور اقلیتوں کی پہچان تھی اور اس لیے یہ جو ان پہ کوئی سزا سنا دی گئی ہے میں سمجھتا ہوں یہ انسانیت کے خلاف ہے یہ تو ہم نے مثالیں دیں کچھ ان لوگوں کی جو غیر مسلم تھے اور کچھ ان لوگوں کی جو خود اہل سنت تھے آپ یہ ذہن میں رہے کہ مسئلہ پاکستان میں سے فیعہ سننی نہیں ہے دیوبندی بریلویوں کو مسلمان نہیں سمجھتے بریلوی دیوبندیوں کو مسلمان نہیں سمجھتے دیوبندی بریلویوں کو مسلمان نہیں سمجھتے یہ دونوں اہلِ حدیث کو مسلمان نہیں سمجھتے اہلِ حدیث ان دونوں کو مسلمان نہیں سمجھتے اور یہ مل کر شیعوں کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں لیکن ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں ہاں ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس نے رسول اور آلِ رسول کی مخالفت کی اس پر لانت ہو اور ہر وہ شخص کہ جو رسول آرِ رسول کے بخص پر مرا اسے جہنم نصیب ہو اور ہر وہ شخص چاہے وہ کسی بھی دین و مذہب کا ہو اگر وہ رسول آرِ رسول سے محبت کرتا تھا تو خدا ون تبارک وطالعہ اس کی مغفرت فرمائے مہتاج نظر ہے حال میرا سرکار تبجھو فرمائے سرکار تبجھو فرمائے اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وآلہ ویتہ وآصحابہ اجمعین سامرِ موتشم آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں ایک شیعہ زاکر کا قتل ہوا اس لحاظ سے ایک جو ہے وہ مہم چلائی گئی اس میں پیش پیش ایک شیعہ زاکر یا آلم اس کو جو مرضی کہلیں وہ ایک فتنہ پرور انسان ہے جس کا نام شہریہ رابدی ہے میں گزارش کروں گا سامین سے کہ وہ مکمل گفتگو سماعت فرمائے تاکہ کوئی استراب باقی نہ رہے کیونکہ پھر بعد میں سوالات اور کومنٹس کے اندر ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ جس کا جواب اور جو بات آگے موجود ہوتی ہے تو اس وجہ سے مکمل گفتگو سماعت فرمائے سب سے پہلے تو یہ جو فتنہ پرور ان کا آدمی ہے شہریار آبدی اپنے بڑوں کی رویش پر چلتے ہوئے یہ تقییتاً بہت زیادہ گفتگو کرتا ہے اور آئے دن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بالخصوص حضرت سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ہستیوں پر یہ سبو شتم کرتا ہوا نظر آتا ہے اور پھر اس کا یہ کہنا ہوتا ہے جی اگر اہل سنت و جماعت سے کوئی رد عمل آیا تو پھر اس کا یہ کہنا ہوتا ہے دیکھو یہ تو فتنہ پھیل آرہے ہیں یعنی پہلے خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر بھونکے گا اور پھر جب کوئی جواب دے گا تو کہے گا یہ دیکھو یہ تو فتنہ پھیل آرہے ہیں یہ تو فتنہ پرور لوگ ہیں تو اسی اعتبار سے اس کے ایک ویڈیو سامنے آئی کہ جس کے اندر یہ سراحتاں جھوٹ بول رہا تھا اور تقیہ کا مظاہرہ کر رہا تھا جس کے اندر یہ کہہ رہا تھا کہ جی بریلوی دیو بندیوں کو کافر کہتے ہیں وہ ایک دوسرے کو اور وہاں بھی یہ سارے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں لیکن شیعہ تو سب کو مسلمان سمجھتے ہیں شیعہ تو سب کو کہتے ہیں سارے مسلمان ہیں اور پھر آگے وہی اپنے دل کا غبار کہتا ہے کہ جی وہ جو اہل بیعت تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت رکھیں ہم ان کے لئے تو مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور جو ان سے بغز رکھتا ہے ہم کہتے ہیں وہ جہنمی ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں اے آبدیہ تو کتنا تقیہ کرے گا اور کتنا اپنے بڑوں کی طرح پردوں کے پیچھے چھپے گا کون ہے کہ جو کہتا ہے آہل بیعت سے بغز رکھنے والا جنتی ہے کوئی نہیں کہتا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آہل بیعت تھار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سرکار کے اصحاب ان سے جو بھی بندہ بغز رکھتا ہے وہ پھر جس مرضی جو ہے وہ تعلق رکھنے والا ہو مقتبہ فکر سے اگر وہ ان سے بغز رکھے گا تو پھر وہ جنتی نہیں ہو سکتا وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتہ ہے جو ان میں سے کسی سے بھی بغز رکھے گا ہمارا تو یہ عقیدہ ہے اور باقی رہی بات کہ ان سے محبت کی جو ان سے محبت رکھتا ہے تو ہم ببانگے دول اعلان کر رہے ہیں وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو جو ان سے محبت رکھتا ہے اور عقیدت اس کی بلکل ترست ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرمائے تو اس میں تو دو رائے ہیں ہی نہیں ہیں تم نے کہاں سے نکال لی اور پھر یہ آگے جا کے جو ہے وہ اپنے کلپ کے شروع کے اندر ایک گفتگو کر رہا ہوتا ہے کہتا ہے جی دیکھیں جو ہے وہ یہ نوید عاشق جو ان کا ذاکر تھا کہتا ہے کہ جی دیکھیں اس کے خلاف پچھلے دنوں احتجاج کچھ دن پہلے احتجاج کیا گیا اور کچھ دن پہلے ریلی نکالی گئی حالانکہ یہ اتنا کذاب شخص ہے کہ وہ کچھ دن پہلے نہیں تھا وہ تو آٹھ ماہ پہلے کی بات تھی اور میں پھر آل تشیعہ پوری جو آل تشیعہ کمیونٹی ہے میں ان سے وہ بڑے ہوں چھوٹے ہوں ان کے عالم ہوں ذاکر ہوں عوام ہو سب سے میرا ایک سوال ہے بالخصوص کوئی مستند بندہ ہو وہ اس سوال کا جواب دے میں انشاءاللہ تبارکتل ان سے سوال کروں گا اسی اعتبار سے وہ جو ذاکر تھا اس کے اعتبار سے ایک سوال کروں گا اس سوال کا جواب دے دیں بجائے کہ گالیاں لانتان اس سوال کا جواب دیں دلیل سے گفتگو کریں پھر پتا چلے کہ ان کے مکتبہ فکر کے اندر کوئی دلیل کی بھی اہمیت ہوتی ہے تو کوئی بندہ بھی کوئی ایک بندہ بھی دلیل سے اس کا جواب دے دے میں یہاں پر صرف اس گفتگو کے بعد آپ کے سامنے وہ سوال رکھوں گا پوری آل تشیعوں کی کمیونٹی سے اور کچھ کلپس آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر میں اس کو جو ہے وہ عوام کی عدالت میں پیش کروں گا کہ اب عوام بتائیں کہ اس کا کیا کیا جائے اب یہ بندہ جو ہے یہ کہتا دے کہ جی اتجاج کیا گیا یہ کیا گیا وہ کیا گیا حالانکہ یہاں پر جو ہے وہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے جب خطا اجتہادی کا لفظ بولا گیا جو تم نے کہا جی ہمارے نزدیک گستاخی ہو گئی ہے گستاخی آل بیعت ہو گئے ہیں گستاخی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو گئے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہمیں تو سر چاہیے ہمیں خون چاہیے اور کوئی تم میں سے اٹھا اٹھ کے کہہ لگا ہم تو گھیر لیں گے ان کے مرکز کو ہم انہیں باہر نکلنے دیں گے اور پھر پتلے جلائے گے وہ سارا کچھ کیا گیا وہ تمہیں دو نمبر کیوں نہیں لگا وہاں تمہیں احتجاج جو ہے وہ برا کیوں نہیں لگا یہ تو ہر پاکستانی کا حق ہے اور ہر ملک کے رہنے والے جو ہے شہری کا وہ حق ہوتا ہے کہ اپنے حکمران سے مطالبہ کرے اب جو ہے وہ زاکر نے جب گستاخانہ الفاظ بولے تھے تو اس کے خلاف صرف اور صرف ایک جو ہے وہ ریلی نکالی گئی یہ میں چیز واضح کر دوں کہ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ قانون اپنے ہاتھ کے اندر لے اور نہ ہی کوئی علماء اہل سنت میں سے یہ کہتا ہے اور نہ کسی کا فتوہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اٹھ کے قانون ہاتھ میں لینا شروع کر دے اور ہم نے بھی جو احتجاج کیا وہ کس کے لیے کیا حکام بالا کو جو ہے وہ تنبی کرنے کے لیے ان سے مطالبہ کیا اب قرآن کے اندر جو چور ہے اس کی حد یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاتے جائیں تو چور کے ہاتھ کاتے جائیں تو پھر کیا بندہ حکام بالا سے مطالبہ نہیں کر سکتا مطالبہ کریں گے تو اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جو چور کے ہاتھ کاتے جائیں گے تو تم یہ کہو گے کہ دیکھیں انہوں نے تو شور ڈال دیا ہے یہ تو فتنہ پھلا رہے ہیں یہ تو فساد پھلا رہے ہیں حالانکہ قرآن کے اندر سزائیں موجود ہیں قرآن کے اندر حدود موجود ہیں اسی طرح من سب نبی جن فقتلہ اس کا جو یہ قائدہ یہ حدیث رسول علیہ السلام کے اندر موجود ہے اور یہ قائدہ صرف اور صرف حکام بالا کو تنبی کرنے کے لئے اور ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے دیکھوا صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف اگر کوئی حرزہ سرائی کرتا ہے تو قانون موجود ہے آل بیت اتھار کے خلاف کوئی حرزہ سرائی کرتا ہے قانون موجود ہے کوئی انبیاء علیہ السلام کے خلاف حرزہ سرائی کرتا ہے تو قانون موجود ہے تو اس اعتبار سے حکومت سے مطالبہ کیا جا سکتا اور وہ تم بھی کر دے ہو تمہارے گھر کے حضرات جو ہیں وہ نکل کے ریلیاں نکالتے ہیں پتلے جلاتے ہیں وہ سارا کچھ کرتے ہیں حکام بالا کے سامنے تو کیا یہ سارا کچھ دہشتگردی ہے اور اگر دہشتگردی ہے تو پھر زبان کھولو اور انصاف کے ساتھ بات کرو کہ وہ سارے دہشتگرد ہیں پھر ان کا عشق رسول دیکھیں کہتا سلمان تصویر نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا یعنی وہ جو ہے ملعنا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس نے قبول کیا اپنا جور اس نے جو ہے وہ سیشن کورٹ کے اندر ہو یا ہائی کورٹ کے اندر اس نے قبول کیا کہ ہاں میں نے ایسا کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ معاذ اللہ اس نے گالیاں دی ایک طرف لفظ خطائج تحادی سرکار کی سابزادی کے لیے بولا جائے وہ تمہارے لیے گستاخی بن جائے اور اس کے لیے پتلے جلاو بہت کچھ کرو لیکن ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدھی گالیاں دی جائیں وہ تمہارے نزی کوئی گستاخی نہیں بنتی تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں ان کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لحاظ سے ان کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ صرف اور صرف جو ہے وہ تقییتاً بیٹھ کے عجیب قسم کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں خصوصاً یہ شہر یار عابدی جیسے حضرات کہ خود فتنہ پھیلائیں گے اور بعد میں کہیں گے دیکھیں جی جب جواب آئے گا جب جواب بھی کاروائی ہوگی دیکھیں دیکھیں جی یہ تو فتنہ پھیلارہے ہیں اب سلمان تسیر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جو نکلا ہوا قانون تھا اس کو کالا قانون کہا اور یہ کہتے ہیں جی اس نے تو کچھ کہا ہی نہیں تھا وہ تو بندہ بے قصور تھا اور اس طرح تھا اس طرح تھا وہاں بربی مطالبہ جو ہے وہ حکومت سے کیا گیا حکام بالا سے مطالبہ کیا گیا کسی عالم کا کوئی فتوہ نہیں ہے کہ کوئی جو ہے اپنے ہاتھ میں قانون لے اور پھر جو ہے ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کرے